بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی مرکت پہ یہ ان کا روزہ مبارک ہے اور اس کے حالات زندگی وہ میں ابھی آپ کو انشاءاللہ جو گزرے ہیں تقریب نوے سے بیانوے سال ان کی عمر تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عیش و عشرت سے نوازہ سی سال میں اور پھر اس کے بعد جو اس کا انتحان شروع ہوا اس کے بار میں بتائیں گے یہ ہلہ کے مضافات میں ان کی مرکت ہے اور تقریب کربلا سے یہ کوئی اٹھائیس کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ تمام اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مسلمین کو ان کی زیارت سے مشارع فرمائے کٹ حضرت ایوب علیہ السلام کا مرکت ہے جی حضرت ایوب بن عوو موس بن عمیس بن اسحاق بن ابراہیم کا شمار ان خاص بندوں میں ہوتا ہے جنہیں خدا نے امتحان کی خاطر عیش و آرام کے بعد مسائب و علام کی علام کی سختیوں سے ہم کنار کیا آپ کی پہنچ گیا ہے جی آپ کی والدہ جو ہیں حضرت نوت علیہ السلام کی صاحب زادی تھی جن کے سائے شفقت سے آپ بچپن میں سے بچپن سے ہی محروم ہو گئے تھے تو یہ ہم جا رہے ہیں بالکل یہ ہلا کے علاقے کے میں موجود ہے یہ ان کی زیارتگاہ آپ کی زوجہ کا نام رحیمہ تھا جو زلیخہ کے بطن سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی باز نے آپ کی زوجہ کا نام زبا بنت یعکوب تحریر کیا ہے آپ کی زندگی اسی سال انتہائی سکون اور اتمنان سے گزری ہو رہا ہے یہ پہلے دیکھیں اسٹرال لگے ہوئے ہیں اسی سال کی عمر میں عمر تک آپ نے عیش و عشرت کی زندگی اور اتمنان کی زندگی بستکی اور اس کے بعد جو ہے آپ کا امتحان جو ہے آپ کا شروع ہوتا ہے تو آپ کی ساری جتنی اولادیں تھیں آپ کی وہ سب کی سب مر گئیں تقریباً چھتیس کے قریب آپ کی اولادیں تھیں جو وہ مر گئیں تمام کی تمام جانوار آپ کے ہلاک ہو گئے دولت تباہ ہو گئی اور آپ کی جو کھیتیاں تھیں وہ برباد ہو گئیں فاکوں پہ فاکے ہونے لگے اور خود ترہ ترہ کی بیماریوں موزی امراض میں مبتلا ہو گئے پھر وہ منزل بھی آگئی کہ تمام لوگوں نے آپ کو بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیا یہ جی حضرت علیہ السلام کا مرکت آپ دیکھ رہے ہیں نوے سال تقریبی ان کی عمر رہی نوے سے بیانوے سال مرکت حضرت علیہ السلام ان مسائب و علام کے باعث لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا اور یا سنا امیدی کے عالم میں خدا کی ذات کے علاوہ بس ایک ذات آپ کی بیوی تھی رحیمہ تھی جو شب و روز آپ کی دیکھ بھال اور تمارداری کے فرائز انجام دی میں مصروف رہی ہیں جب عزیزہ نقرامی جب سات سال کا سر گزر جاتا ہے تو ایک دن شیطان نے رحیمہ سے ان کی بیوی سے کہا کہ تم ایک عالی خاندان کی بیٹی ہو اتنی محنت اور شفقت کرتی ہو آخرکار اس کا صلح تمہیں کیا مل رہا ہے جبکہ ایوب خود سخت ترین بلاؤں اور مصیبتوں میں شدید موزی امراض میں شکار ہیں آپ نے جواب دیا یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اسی نے ہمیں نعمتوں سے نوازا اور اسی نے ہی عزت دی مال و مطابق شاہ اور اولادیں دی اور اب وہ ہی ہمارا امتحان لے رہا ہے اور ہم بہرحال اس کا شکر ادا کرتے ہیں بہرحال شیطان نے زوج ایوب کے دل میں وصفصہ شکوک اور شبہات پیدا کیے اور اس کے شکوک اور شبہات کے جوہین دروازے کھول دیئے رحیمہ نے سارا ماجرہ جناب ایوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو تمہیں خدا کی خدا کی طرف سے نا امید کر رہا تھا آخر کر شیطان کے ورغلانے اور بہکانے سے جب لوگوں نے جناب ایوب علیہ السلام کو تانہ دیرہ شروع کیا اور کہنے لگے کہ تم نے کوئی پوشیدہ گناہ ضرور کیا ہے جس کی تمہیں سزا خدا اس طرح سے سزا دے رہا ہے یہ جی دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام حضرت مبارک اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے خدا سے التجا کی کہ بارے اللہ مجھے لوگ تانہ و دشنام دے رہے ہیں اور مجھے خدا کے کسی عذاب کی اور خدا کے کسی کہر کی تعمت دے رہے ہیں تو میرے اللہ میرا جو صبر ہے اس کو نہ آزماؤ اور مجھے شفا بخشو یہ جناب زیارت لکھی ہوئی ہے آگے جناب ایوب علیہ السلام زیارت پڑھتے ہیں یہ ہلہ کا علاقہ ہے جی ہلہ کے علاقے عراق میں عراق میں یہ مزار موجود ہے آن روڈ ہے کبھی آپ زیارت آتے ہیں کربلا سے یہ تقریباً پچیس سے اٹھائیس کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے علاقہ ہلہ ہے ہلہ کے مضافات میں روڈ کی اوپر ہی یہ آپ کو مزار ملے گا یہ زیارت بھی حضرت علیہ السلام کی زیارت نے پڑھ لی ہے روزہ مبارک کی زیارت کرتے ہیں دروازہ بھول کر رہا ہے بس اللہ بس اللہ بس اللہ بس اللہ بس اللہ بس اللہ اس کے ساتھ ہی ناظرین میں حضرت عیوب علیہ السلام کے روزے سے لیتا ہوں آپ سے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور مقدس مقام پہ تب تک کے لئے اپنا بہت خیار رکھنا اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمے اور آسانی عبانٹنی کی توفیق عطا فرمے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ